بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو کا موضوع ہے جلد شادی کے لیے وظیفہ اس ویڈیو میں ہم سورہ مزمل کے روحانی فیض و برکات کا تذکرہ ان سائلین کے لیے کر رہے ہیں جن کی شادی میں رکاوٹ ہے یا ایسے لڑکے لڑکیاں جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل کی شان و برکات کو الفاظ میں بیان کرنا بے حد مشکل عمر ہے عرصہ دراز سے ہم سورہ مزمل کی روحانی برکتوں کا مشاہدہ کرتے آ رہے ہیں اللہ کی ذات نے سورہ مزمل کی تلاوت میں کیا فیض چھپا رکھا ہے یہ صرف علم والے ہی جانتے ہیں ہمارے روحانی ماہرین نے سورہ مزمل کے فیض کا مشاہدہ کرنے کے لیے پانچ ایسے افراد منتخب فرمائے جن کی شادی میں رکاوٹ تھی سب سے پہلے فرد کو انہوں نے بعد از نماز فجر سورہ مزمل تلاوت کرنے کا عمر لگایا جس کی مدت اکیس دن تھی دوسرے فرد کو ہر نماز کے بعد سورہ مزمل تلاوت کرنے کا عمر لگایا اور اس عمل کی مدت ستائیس دن تھی تیسرے فرد کو کہا گیا کہ باروز جمعہ باقاعدہ غسل کرے اور بعد از نماز جمعہ سورہ مزمل کا نقش مشکو زافران سے تحریر کرے اور پھر روزانہ کمز کم ایک مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کر کے نقش پر پھونک مارے اس عمل کی مدت چودہ دن تھی چوتھے فرد کو یہ عمر لگایا گیا کہ نقش سورہ مزمل نوچندی جمعہ رات کو ایک سفید کاغذ پر تحریر کرے اور پھر اسم آزم سبحان اللہ یا ودودو دو سو اٹھارہ مرتبہ روزانہ تلاوت کر کے نقش پر پھونک مارے اور اس عمل کی مدت اکتالیس دن تھی پانچ میں فرد کو یہ کہا گیا کہ سورہ مزمل روزانہ تین مرتبہ خود تلاوت کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تلاوت کرنے کی تاقید کرے اور اس عمل کی کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی ان تمام افراد کو اکتالیس دن کے بعد رابطہ کرنے کی تاقید کی گئی بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ پانچ ایسے افراد تھے جنہوں نے شادی میں حائل رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بہت سے روحانی عمل کیے لیکن رکاوٹ تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی ہمارے روحانی ماہرین فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل کا یہ روحانی عمل مختلف افراد سے کروانے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ ہمیں یہ تصدیق ہو جائے کہ جس سائل کی شادی میں رکاوٹ ہو تو اسے فوری طور پر دور کرنے کے لیے کون سا روحانی عمل بتایا جائے ظاہر ہے کہ ماہرین روحانیات صرف مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں اور فیض اطا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ذات ہے ہمارے روحانی ماہرین فرماتے ہیں کہ اکتالیس روز کا سورہ مزمل کا وہ روحانی عمل کس طرح کے روحانی اثرات مرتب کرے گا اس کا انہیں کچھ اندازہ نہ تھا کیونکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات جانتی ہے اس لیے انہوں نے اکتالیس دن تک انتظار کیا اور پھر ان تمام افراد سے حالات دریافت کیے سب سے پہلا فرد جسے سورہ مزمل بعد از نماز فجر تلاوت کرنے کا عمر لگایا گیا اس نے اپنا مشاہدہ ان الفاظ میں بیان کیا میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورہ مزمل کو تلاوت کر لیتا تھا پہلے ہی دن سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے دنیا کی کوئی پریشانی نہ ہو میرا سارا دن خوش و خرم گزرا میں بہت خوش تھا کہ سورہ مزمل کی تلاوت میں واقعی بہت اثر ہے ایک ہفتہ تلاوت کرنے کے بعد میرے ذہن میں وسوسے شک و شبہات اور گناہ کرنے کے خیالات آنے لگے میں نے خود کو بہت روکا کہ میں ان شتانی خیالات کو جھٹک دوں لیکن یہ بہت مشکل کام تھا خیر میرے ذہن میں آیا کہ میں سورہ مزمل کی ایک بار پھر تلاوت کروں جبکہ میں اس دن سورہ مزمل کی تلاوت کا عمل پورا کر چکا تھا میں نے کوشش کر کے وضو کیا اور تلاوت شروع کر دی اور اسی تلاوت کے دوران میرا دماغ بے حد پر سکون ہو گیا تمام شک و شبہات گناہ کے خیالات اور وہم سب ختم ہو گئے اور اسی دن شام کو میرا رشتہ تیہ ہونے کی بات بنتی نظر آئی مجھے اس دن ایسا محسوس ہوا جیسے اللہ کی ذات شاید انسان کو فیض عطا کرنے سے پہلے اس کے ایمان کا امتحان لیتی ہے دوسرے فرد نے اپنا مشاہدہ ان الفاظ میں بیان کیا کہ میں نے بزرگوں کے حکم کے مطابق ہر نماز کے بعد سورہ مزمل کی تلاوت کی اور ٹھیک تین دن کے بعد میری اسی خالہ کا فون آیا جس کی بیٹی کے ساتھ میری پسند کی شادی ہونے والی تھی یعنی ابھی صرف منگنی ہوئی تھی لیکن خالہ نے بے بنیاد باتوں کی بنا پر منگنی توڑ دی تھی اب وہ شرمندہ بھی تھی اور شادی کے لیے رضا مند بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے پاک کلام کے صدقے میں میری مدد فرمائی اور میں بہت حیران ہوں یقین نہیں ہوتا کہ اتنا عرصہ کوشش کرنے اور تڑپنے کے باوجود میری پسند کی شادی میں حائل رکاوٹ اتنی جلدی صرف ایک آسان سے عمل سے کیسے ختم ہو گئی تیسرے فرد کو باروز جمعہ سورہ مزمل کا نقش تیار کر کے سورہ مزمل ایک بار تلاوت کر کے پھونک مارنے کا عمر لگایا گیا تھا اس کے یہ الفاظ تھے کہ مجھے کسی عامل نے بتایا کہ تمہاری شادی میں بندش ہے جب تک بندش ختم نہ ہو شادی نہیں ہوگی میں نے بہت جتن کیے کہ کسی طرح رشتے کی بندش کا توڑ ہو جائے بہت دعائیں اور وضائف کیے حتیٰ کہ مجھے مایوسی ہونے لگی لیکن میں نے پھر بھی دعا کا دامن نہیں چھوڑا اب صرف یہ سوچ کر سورہ مزمل کا یہ عمل بھی کر ڈالا کہ شاید میری دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کی ذات نے اسی عمل کو وسیلہ بنایا ہو میں زندگی میں اتنا حیران کبھی نہیں ہوا جتنا اس صورت کا فیض دیکھ کر ہوا ہوں میں تو روزانہ سورہ مزمل کی تلاوت کر کے نقش پر بس پھونک مارتا تھا کہ ایک رات میں سویا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میری شادی ہو رہی ہے صبح آنکھ کھلی تو پتا چلا کہ یہ صرف خواب ہی تھا میں عمل کرتا رہا اور ٹھیک سات دن کے بعد میری منگنی میری ایک کزن سے تیہ پانے کے لیے اسی ماہ کی اٹھائیس تاریخ فائنل ہو گئی ہے اور خدا کا شکر گزار ہوں کہ میری دعا قبول ہوئی چوتھا فرد جسے نوچندی جمعیرات کو نقش سورہ مزمل تیار کر کے سبحان اللہ یا ودودو دو سو اٹھارہ مرتبہ تلاوت کر کے دم کرنے کا عمر لگایا گیا اس نے کہا کہ میں نے سورہ مزمل کا نقش تیار کر کے اسے اپنے گھر میں لگا دیا اور ذکر اسم آزم کی تلاوت کرنے لگا ابھی کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ میرے ساتھ میری چھوٹی بہن کے لیے بھی رشتے آنا شروع ہو گئے ہم سب حیرت میں بڑھ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا لیکن دو دن گزرے تو پھر رشتے آنا بند ہو گئے پھر سب کے چہرے پر معیوسی چھا گئی لیکن میں نے عمل میں ناغا نہ کیا پورے یقین سے عمل کرتا رہا تیس دن گزرنے کے بعد میری اور میری چھوٹی بہن کی شادی کی بات فائنل ہو گئی ہے بے شک اللہ ہی دعاوں کا قبول کرنے والا ہے پانچوں فرد جسے سورہ مزمل کی تلاوت کرنے اور دوسروں سے کروانے کی تاقید کی گئی اس نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں ان اکتالیس دنوں میں بتیس افراد سے سورہ مزمل تلاوت کروا چکا ہوں جس کے انعام میں مجھے وہ عطا ہوا جو شاید کبھی میری قسمت میں نہ ہوتا جس دن سے میں نے دوسروں کو سورہ مزمل کی تلاوت کرنے کی تاقید کی اسی دن سے میری اپنی دعائیں قبول ہو رہی ہیں میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہو لیکن یہ میرا وہم نہیں بلکہ یہ سورہ مزمل کا کمال ہے میرے رب نے میری دعا اتنی آسانی سے سننی تھی مجھے تو پتا ہی نہیں تھا میں اپنی قسمت پر رشک کر رہا ہوں جن دنوں میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے سورہ مزمل کی تلاوت کرنے کی درخواست کر رہا تھا اس دن سے نہ مجھے رزق کی تنگی ہے اور نہ ہی کوئی اور پریشانی رب سے جو مانگ رہا ہوں مل رہا ہے اب ڈر ہے کہ کہیں یہ فیض ختم نہ ہو جائے ناظرین سورہ مزمل کے بے حد روحانی فضائل کا مشاہدہ کر لینے کے بعد ہمارے بزرگوں نے نقش سورہ مزمل تحریر کر کے ہمارے روحانی سینٹر کے ایک لاکھ ممبران میں تقسیم فرما دیا پھر ان تمام ممبران کو اپنے اپنے نقش پر کم از کم گیارہ سو مرتبہ سورہ مزمل تلاوت کر کے دم کرنے کا عمر لگایا گیا اس کے بعد ان ایک لاکھ نقوش کو پھر سے ہمارے روحانی سینٹر میں واپس منگوا لیا گیا ہمارے روحانی ماہرین نے ان ایک لاکھ نقوش کا فیض جاری کرنے کے لیے خصوصی روحانی مراقبات ادا کیے جس سے ان ایک لاکھ نقوش کا ایسا فیض جاری ہوا کہ جس نے اللہ کے حکم سے رحمتوں کے دروازے کھول دیے اگر آپ کو نقش سورہ مزمل خود تیار کرنے میں دشواری ہو تو آپ سورہ مزمل کے ان ایک لاکھ نقوش میں سے نقش ہمارے روحانی سینٹر سے بطور حدیعہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اس نقش کا حدیعہ روپے پیسے کی صورت میں ادا نہیں کر سکتے تو یہی نقش ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود اہد کے ذریعے فی سبیل اللہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ نقش حاصل کرنے کی مکمل تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں یا پھر مرد حضرات حسنین صاحب سے سفر تین سفر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواتین سیدہ بہن سے سفر تین دو ایک سات نو سات سفر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کریں ناظرین ہمارا عزم کل انسانیت کے دل میں اللہ کے ذکر کی محبت بیدار کرنا ہے اور اس عزم کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں ہمارے روحانی سینٹر کے تمام بزرگ کل انسانیت کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کو ایسا کامل ایمان حطا فرمائیں کہ آپ بھی سورہ مزمل کے بیش بہا روحانی فیض کو پاسکیں آمین سم آمین ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لئے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزیٹ کریں شکریہ اللہ حافظ مجھل مجھل لہش مجھل وں موسیقی